سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ایک طرف جہاں ریحام خان کی کتاب موضوع بحث بنی ہوئی ہے وہیں دوسری جانب ریحام خان سے متعلق بھی انکشاف ہونے جاری ہو گئے ہیں ریحام خان کی اپنی کتاب میں عمران خان سمیت ان کے ساتھیوں پر آئید کیے جانے والے الزامات کے بعد اب عمران خان کے قریبی ساتھیوں اور پارٹی رہنماوں نے بھی ریحام خان سے متعلق انکشاف کرنا شروع کر دیئے ہیں پی ٹی آئی لندن کی رہنما سونیا عرفان نے بھی ریحام خان سے متعلق انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ریحام خان نے طلاق کے بعد عمران خان سے رجوع کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ ریحام خان نے میرے ذریعے ہی طلاق کے بعد عمران خان سے رجوع کرنے کی کوشش کی سونیا عرفان نے ریحام خان کی جانب سے عمران خان کو ای میلز بھی کی یہی نہیں بلکہ معروف مذہبی سکولر اور مبلغ اسلام مولانا تارک جمیل کے ذریعے بھی طلاق کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی سونیہ عرفان نے بتایا کہ ایمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلمہ کی حلیات مبارکہ کا حوالہ دے کر عمران خان سے طلاق واپس لینے کی درخواست کی گئی یاد رہے کہ پی ٹی اے چیئرمین عمران خان اور رہام خان کے مبین اکتوبر 2015 میں باہمی مشاورت کے تحت طلاق ہو گئی تھی اس معاملے پر عمران خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ رہام خان کو طلاق دینے کے معاملے پر قیاس ارائیوں سے گریز کیا جائے طلاق باہمی مشاورت پر ہوئی اور طلاق دینے کے فیصلے کنہائیت سنجیدہ اور حساس مسئلے پر کیا گیا رہام خان کی پی ٹی اے چیئرمین عمران خان سے شادی جنبری 2015 میں انتہائی سادگی سے ہوئی شادی کے نو امام اور بائیس دن کے بعد ہی عمران خان اور رہام خان میں علیدگی ہو گئی تاہم اب رہام خان اپنی کتابوں کی وجہ سے خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں